محمود اخترور قادری کہ چونکہ اس وقت تک مسجدوں میں دفعہ 144 نافذ نہیں ہوا تھا دھرمستان میں کہیں بھی تو یہ تھا کہ مسجد میں کم سے کم لوگ ٹھہریں گھروں سے وضوح کر کے اور سنتیں پڑھ کر کے مسجد میں آئیں اور مختصرن خطبہ اور فرد نماز ہو اور اس کے بعد اپنے اپنے گھر اور بکان پہ واپس جا کر کے وہ سنتیں اور نفل پڑھ لیں یہ میرا بیان بجشتہ جمعے سے پہلے کا ہے کیونکہ اس وقت تک پولس کی طرف سے جمعے کی حاضری پہ پابندی نہیں تھی بلکہ یہ تھا کہ جمعہ شارٹ کر لیں تو اسی کے حاضر سے میں نے اس وقت بیان دیا تھا اور اسی بیان کو اب اس وقت لوگ پیش کر رہے ہیں حالانکہ اب دھرمستان یعنی مساجد وغیرہ میں بھی دفعہ 144 لگا دیا گیا ہے تو اب وہ بیان جو ہے اس وقت کے لیے نہیں ہے بلکہ اب جتنے لوگوں کی اجازت ہے مسجد میں آنے کی یا جو لوگ مسجد میں رہتے ہیں وہ ان کے لیے ہے کہ اگر جمعے کے شرائط پائے جاتے ہوں تو وہ مسجد میں جمعہ پڑھ لیں اور بقیہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں زہر کی نماز ادا کریں یہ جب سے دھرمستان مسجد وغیرہ میں 144 لاغو ہوا ہے اس وقت سے یہ فقیر یہی بیان دے رہا ہے لوگوں کو کون پہ یہی جواب دے رہا ہے یادہ وہ جو میرا پہلا بیان تھا وہ اس وقت کے لحاظ سے تھا اور اب یہ ہے کہ پولیس کی اجازت اور پولیس کے پرمیشن سے جتنے لوگ مسجد میں آ جائیں وہتنے لوگ اگر اذن عام وغیرہ شرائط پائے جاتے ہیں تو جمعہ قائم کر لیں جمعہ کی نماز پڑھیں اور بقیہ لوگ اپنے گھروں میں زہر کی نماز ادا کریں اور کسی طرح کہ یہاں کے پولیس پرشاہتن وغیرہ سے کسی اور سرکاری جتنے بھی اس کے کار کرتا ہیں ان سے گل جنے کی اور ان سے کسی طرح کی اور مخاسبت وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اسی میں ہماری نفاظت ہے کہ ہمیں جو ہے کسی سے علجنا نہیں ہے اور ہم اپنے طور پر اللہ کی عبادت کریں توبہ استغفار کریں اور نماز کی پابندی کریں مسجد میں اگر آنے کی اجازت نہیں ہے تو گھروں میں باقاعدہ وقت پر نماز ادا کریں ایک وقت کی نماز بھی نہ چھوڑیں بلکہ گھر میں نماز کی پابندی کریں وصل اللہ تعالی الاخر خلقی سیدنا محمد وعالی واسخابی ودریات ورے بیت جمعین برحمت پیار ٹھیک ہے